السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا ہے حضرت جبرائیل نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فلفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا پڑا حضور نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نمبر ایک ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم الہی ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراں ہی حضرت خلیل کے پاس پہنچا نمبر دو دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا کر دوں چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا نمبر تین تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں گرائیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کونے کی تحت تک پہنچنے سے پہلے پہلے زمین پر پہنچوں اور کونے سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف کو اس پتھر پر بارام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا نمبر چار اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کافروں نے حضور کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراں زمین پر پہنچوں اور حضور کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مجھے فرمایا تھا جبریل اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی ہوگے گی اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں بڑی سرائت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کی خون مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ناظرین اس سے کیا سمجھے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بہت بڑی بلند شان ہے کہ جبریل امین بھی ان کا خادم ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کڑوروں کڑوروں میل کا طویل سفر اللہ والے پل بھر میں تے کر لیتے ہیں ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ